یہ ہسٹری میکزین ہے بی بی سی والو چھاپی جاندی ہے شیر پنجاب مہاراج رنجیس سنگھ دا جڑا راج ہے اسنو دنیا دا ہون تک تا ساریاں تو سربوتم راج جڑا ہے او کیا گیا ہے گا دنیا پا عربی آج تک جننے بھی راجے مہاراجے جننے بھی رولر ہوئے نے ویدر ڈیموکریٹک اور نون ڈیموکریٹک انہا ساریاں بچوں سب تو سریشت راجہ مہاراج رنجیس سنگھ ہویا گیا آج انہاں نو بھی شرماؤنی چاہی دیا بھی اسی انہاں ودیہ راج ہتھ آیا کیوں یا انہوں تباہ کیوں کی تھا یہ جڑا لگاتار مسئلہ اٹھدہ بھی سکھتا لڑنا ہی جاندیا راج کرنا نہیں جاندے آج جڑا دنیا بچے سمچی دنیا بچے راج نے تک سنکٹ کھڑا ہویا ہویا اسی داوینل کہنے دیا بھی او سارے سنکٹ تاں ختم ہو سکتیا جس سکھان دار آج کرنا موضل اپنا آلوے سارے اکال چینلل نو سبسکرائب کرو نوی ویڈیوز دیں نوٹیفکیشن دے لیں بیل آئیکن نو کلک کرنا نہ پھلنا ویڈیوز دیکھ رہے ہو کال چینلل سواگت ہے آپ جیدہ پروگرام نیوز پوئنٹ دے لیچ تے نیوز پوئنٹ پروگرام دے لچے ہر ہفتے آپا خبران دے جڑے انیلائیسز کر دیں ہاں تے ساڑینا سٹوڈی دے لچے موجود نے جنللسٹ افتار سنگھ جی آوینا دے سواگت کری ہے ویڈیوز دیکھ رہے ہو کال چینلل سواگت ہے شیر پنجاب مہاراج رنجیس سنگھ دا جڑا راج ہے اس نو دنیا دا ہن تک تا سارے ہیں تو سربوتم راج جڑا ہے او کیا گیا ہے گا تے جیدے لیے اسی پوری سے قوم نو ودائی بھی دینے ہیں گیاں کی کہو گے اب دار سنگھ جی دوسری استبارے جی آنجی یہ بڑی سکھ کم پانتھ لی مانوالی گل ہے گیا جیدہ کون دا بھی پانتھ تیرے دیا گونجیاں جگو جگو پیندیاں رین گیاں سو خالصہ پانتھ نو گروہ صاحب نے جس بکشش ناڑ ہر قسم دیاں بکشیاں کی تیاں جے راج کرن دی بکشش کریاں شہادت دا سنگلپ دتا ہے تے اکترہ ناڑ گربانی ناڑ جڑ کے آپانو اک روحانی جیون جیون دی جڑی جانج دا سیاں انہا سارے گونہ دا جڑا سمیل سی گروہ صاحب نے سکھ نو دتا ہے گا تے سکھ قوم دی جڑی ساجنا ہوئی ہے وہ ایک بلکھن قوم دیتا عورتیں ہوئی ہے تے تسی دیکھو بھی آج دنیا پاروچ جڑے دو دو وڈے سروے ہوئے نے اکترہ بھی سب تو مہان جرنیل کیڑا ہے جرنیل جرنیل ہری سنگھ نلوہ ہویا ہے نا تے دوجہ ہون جڑا آپانگل کر رہے ہیں گیاں بھی مہارجہ رنجی سنگھ دی دنیا پاروچ آج تک جنہیں بھی راجے مہاراجے جنہیں بھی رولر ہوئے نے ویدر ڈیموکریٹک اور نون ڈیموکریٹک انہ ساریاں بچوں سب تو سریشت راجہ مہارجہ رنجی سنگھ ہویا تسی دیکھو بھی سکھ راج دیاں جنہیں گونجانے آج دنیا پاروچ پہ رہی ہیں اور اس میں لے پہ رہی ہیں جنہ نے اس راج نو ہتھیایا سی توکھے نال سکھا نال امو سامنی جنگ بچوں ہار رہے سی ساری بلکل بلکل پھر جنہوں لگے ابھی امو سامنی جنگ بچوں ہار جانا ہے پھر انہوں نے توکھے نال بہت کچھ چالنا چلنی آتے او ساڑھا جڑھا راج سی او ہتھیایا آج انہوں بھی شرماؤنی چاہی تھی ابھی اسی انہا ودیہ راج ہتھیایا کیوں یا انہوں تباہ کیوں کی تا دوجہ اے جڑھا لگاتار مسئلہ اٹھدا بھی سکھتا لڑنا ہی جان دے راج کرنا نہیں جان دے آج انہوں نے سبک ملیا انہوں نے لوگ کانوں بھی جے دنیا پر بچ کوئی کوئی راج کر راج جی نے کریا سب تو سربوت تمتہ اسے ایک راج ہی ہویا اور آج جڑھا دنیا بچ سمچی دنیا بچ راج نتے کے سنکٹ کھڑا ہویا ہویا اسی دعوی نل کہنے دی ہیں بھی او سارے سنکٹ تاں ختم ہو سکتے جے سکھان دا راج کرنا بلا موڈل اپنا لے سارے ساری دنیا جے پوری دنیا ویدر نون ڈیموکریٹ کے یا ڈیموکریٹ کے جڑیاں چونیاں ہوئی ہیں سرکارہ نے آج جنہ بھی کارپریٹ گریڈ ہے گریب بھی ہے وہ خمری ہے ماں ماری ہے یا جنہیں بھی کلیشز نے وہ سارے ختم ہو سکتے ہیں جے سکھ موڈل آف رولنگ آجڑا وہ اپنا لے جاوے انہوں نے چون جڑیاں ووٹاں پائی آنے انہوں نے بہت سارے لوگ کاندے نام لے سی بھی آ راجے نے انہوں نے کی کی کانٹریبیوشن آ او دے سارے پانچ ہزار ریڈرز نے ووٹ کیتا ہے گا سو پانچ ہزار ریڈرز بھی تو تھٹی ایٹ تھٹی پرسینٹ جڑے ریڈر آ انہوں نے مہاراجہ رنجیس سنگھ نوں سب تو پہلے ستھان تے رکھے آؤ کہیں دے بھی مہاراجہ سارے جتھے تاں اتھے ایک انہوں خوشحال بنایا آرثکتہ اور تے دو جاسی جڑی مسلاں بچ اندرونی لڑائی سی انہوں ختم کروایا بلکل تے تیجہ بھی او انہوں سی گا بھی ہر ترم تے ہر جات نسل دے لوکانوں نمائندگی دتی گی بلکل بلکل ڈیموکریسی دے بہت چھوٹی گال ہے جڑی مہاراجہ سارے نے کام کی تا وہ بہت بڑا سی گا ڈیموکریسی دے انہوں نے شابد بنا لے ہوئے پر جڑی گروہ صاحب دی ستھاپنا تے ستھاپنا نا وہ بہت بڑیا ہوئی نا شابدہ دی موتھاج نہیں ہے وہ تا جسٹ کار جی نے کم کر کے دکھونے پہن دیا سو دے چوہے ہویا بھی کہندے بھی اتحاس کار داست دیا بھی جدوں مہاراجہ صاحب دا راج آیا نا ہاں جی تے اس بلے کیونکہ ایک لمبے کلیس چو نکڑے سی سکھ مسلمان نا رہا نا راج آون تو بعد سکھا نے کتلو گارت کرن دی کوشش کری لاہور بیچے مسلمان نا دی مسلمان نا دی تے کہندے مہاراجہ صاحب اپنے ساتھیانو لائکے لاہور دیاں گڑیاں چاہ گئے آپ آگے کیونکہ بہو کرن تھی کیا پکے کہ ادھوں میں ہوتھے مسلمان سی جان دوجہ ترمادے سی اینی سی کا بھی سارے بنے سیکھی سی گئے جو دو خال سے نہیں ہوتے راج کی تا وہ کہندے بھی ایک بھی مسلمان مرنا نہیں چاہی دا وہ آج دے راج نیتی باننا علی بھی سب کا جنا دی اکھاں تھلے دوٹا ایسو بندہ پشل جنی ماریا گیا انہاں نو دلیدیاں گڑیاں بھی چاہی دا سی سو سکھاں دا راج ایک تا بھی ایتا آرنا ٹٹی ابھی سیکھ راج نہیں کر سکرے سب تو سربوتم راج دنیا پر بھی سکھاں دا ہویا تے دوجہ آج دنیا نو جے بچاؤنا آتا انہاں نو سکھ مارڈل آف راج نیتی ہے جڑا جڑا گرو گرنٹ سار تو انسپائر ہوندہ او دے تے چلن دی لوڑا تاں ہی دنیا بچو کی ادھر بائیس نہیں بچو بلکل جی اور جی دو اپا شیر پنجاب مہراج رنجیس سنگ دی کال کر دیا تے بہت کچھ جڑا ہے گا ایون کے راج جان تو بعد انہاں کچھ بی بی سی والوں جیڑا سروے کروایا گیا اب تار سنگھ جی کی کہوں گے مطلب دوسری اس دے بارے جیڑا سروے کتنا ہندے ہے گیا ہاں جی ہو جاست انہاں نے سارا آن لائن سروے تے میں رکھا لیٹرز پیج کے اپنے ریڈرز جیڑا رابطہ کر کے بنایا تے ایک طرح بلکل ٹرانسپیرنٹ ہویا ادھر کوئی کا پڑے باج نہیں نہیں جی انہاں نے جی کرنا ہی سکتے ہونا دا اپنا ریڈر ونسٹن چرچل ہے گا وہ تیسرے نمبر دے ہونا ہے ونسٹن چرچل نو جسٹ سات پرتیشت بوٹا ملی ہے نے تو اسی دیکھو بھی فرق کننا کتھے تھرٹی ایٹ پرسنٹ تھتی پرسنٹ تے کتھے سات پرسنٹ جنو ایک ہیں دے ابھی سادہ ہو تو راہ ہے گا ساڑی راج نیتی دا ونسٹن چرچل انہوں سات پرسنٹ بوٹا ملی ہے سیکنڈ نمبر تے پچی پرسنٹ بوٹا لائے کے ایک افریقہ دے آئے نے انہوں نے اپنی قوم نو ازاد دی لے لام بند کی تا سی تے مرد کے قوم ازاد ہو گی سی جی 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 سو انہ دا دوجہ نمبر انہوں نے پچی پرسنٹ بوٹا ملی ہے نے سو سیکھ قوم لی ایمان والی گالہ ہے اور سیکھ قوم نو اپنے اس راج دے موڈل تے مان کرنا چاہی دا ہے تے اس قسم دیاں سنستامہ سارنیاں چاہی دیاں جنہیں اپنے ایک ویچ جی سکھ راج کے در ہوندہ ہے کہتا اوڈے لئے ایک مارک درشن تے ایک طرح نلا پا کہہ سکے یہ بھی موڈل آف جیڈا رولنگ اوہ کریٹ ہو بھی ایک ایڈیمک موڈل آف رولنگ جیڈا سکھ درشن دے دا اور تے گرو گرنسا ہے سکھیا دے دا آر تو اس قسم دیاں سنستامہ سارنیاں چاہی دیاں جو انہا جڈیاں ہسٹری دیا ریمیفکیشن سا جی انہاں نو اگے دنیا تک پہنچا بلکل ایک ایک طرح جی آپ پکے کے اکیڈمک طور دے بھی جیڈا اس دے ہوتے ہور جیڈی آپ پکے کے سوچ بچار کرن دی جائے دے تے ہور کتاب چاہے ہو جے لکھنے جائے دے تے ہور اپا اس دے نال دی لگ دی خبر دی ہی گل گر دیاں کہ تالیبان دے ویچے تالیبان دا جڈا ہے افغانستان دے ویچے امریکہ دے نال جڈا ہے شانتی سمجھوتا ہون ہویا ہے گا تقریباً اٹھارہ انیس سال دی جڑی جنگ تو بات جڈا ہے آخر امریکہ نو جڈا ہے اتھے گوٹے ٹکنے پئے تے درشکانو اے بھی داستے چلیے کہ ایک کو ایک جڈا جرنیل جے آپا کہی کہ کوئی راج ہویا جس نے افغانستانو فتح کیتا تے وہ سکھ راج ہویا تے جرنل ہری سنگھ نلوہ نے جڈا ہے گا اتھے آپا کہی کہ افغانستانو ہون تا فتح کیتا ہے گا یہ بھی گلہ جڈیاں آپ پس جڑ دیاں ہیں کہ افتار سنگھ کی کہوں گے ہاں جی ہاں جی ایک تو اس سے گال داسی دیتی ہو بھی افغانہ نے ایک طرح اپنے اجیت ہون دی بس انو جتیاں نہیں جا سکتا اوہ یہ تے مور لوالی ہوئی ہے جڈا امریکہ نل سمجھاتا ہویا ایدہ مطلب جڈی انہا دے اتحاس بیچے چلی ہوں دیا بھی انہا نو اکو بار جتیاں گیا ہے سردار ہری سنگھ نلوہ دیا گواہی ہے تھا اوہ تو بینا کسے نہیں جتیاں انیاں آدھنیک ٹکنالوجی ہون دے باب جود امریکہ کنو آج گوڑے لگ گئے ہیں انہا گوڑے ٹیک کے انہاں نے سمجھاتا کریا ہے نا اوہ تو پہلا روش دا اے حال ہویا انیس سو نانے میں بیچو گوڑے ٹیک کے پر جاو تھوں انہا برا حال اوہ دا کر دیتا ہویا سردہ اوہ ہی حال جدہ امریکہ دا ہویا بیسا کہ نو شانتی سمجھاتا کہ اے حار ہے گیا امریکہ دیو اوہ ہار گئے نے انہی لمبی جنگ بچھا نا تے طالبان نے انہی لمبی جنگ نوں جاری رکھے آتے دشمن دے سامنے گوڑے نہیں ٹیک کے ادھے سبسٹ مطلب تھا اے ہی نہیں ہے نا سو دو جائے ہے گا بھی سکھان لئی ہے مانوالی گالہ بھی سکھانے اوہ اس قوم نوں جتیا ہے گا جڑی آج کے سے بھی سو کالڈ سوپر پاور دیا گئے چوکی نہیں ہے گی نا سو ادھے یہاں جڑیاں ہونے یہ دیکھو بھی راجنے تکتا اور تے ادھے کی ریمیفکیشن سن دیا کیونکہ اتھے جہاں تالبان اے سمجھا ہوتا ہویا ابھی تالبان امریکہ دیاں فوجیاں تے کوئی حملہ نہیں کرنگے تے امریکہ تالبان نہ تے کوئی حملہ نہیں کروں گا اے پیس آگریمنٹ چھویا تالبان نے کہ ابھی ایسی افغانستان دیاں سرکھیا فورس آتے اور اور نشانے آتے جس طرح حملے کر دے رہا گئے حملے انہوں نے شروع بھی کر دیتے ہوئے انہوں نے کہندہ بھی ساڑھا امریکہ دنہ سمجھاتا ہویا باقی دیڑا دجا اب اوہ تے دا گروپ ہے گا نورتن الائنس جاں انہوں نے نال نہیں ہویا ابھی انہوں نے حملے کرانگے ہونے اے تو ہندہ بھی کی تبدیل لیاں دیا آیا اوہ ستہ بھی چاہوں دے نے یا ستہ نوں حلاؤں دے نے یا اوہ کنی کمزور ہے جڑی مستر گھنی دی سرکار ہے اوہ دا ہے پھر ساؤتھ ایشیا دے جڑی جیو پولٹیکس ہے اوہ دے چائنا دے انٹرسٹ نے انڈیا دے انٹرسٹ نے پاکستان دے انٹرسٹ نے ہے نا سو یہ تینے دیشہ جڑی افغانستان ایون رشیہ دے بھی انٹرسٹ نے دی 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 یہ امریکہ واپس چلیا جاندہ ہے گا تا سب تو وڈہ جڑا تک نقصان ہے اوہ پا آردہ ہوگا پا آردہ نے بہت ساری انویسٹمنٹ اتھے کر رکھی ہوئی ہے اور جے کالو تالبان آجن دیا ستہ بچ آجن دیا تو سانو نے لگ دا بھی اولاؤ کرنگے پا آردہ نا اتھے اپنے آپریشنز کر لیے نا کیونکہ کہیں دے بھی دو بلین ڈالر دی کنسٹرکشن انڈسٹری چاہ انہاں نے دیویلمنٹ کری ہے سو کیونکہ ایک طرح ناڑا نا انہا دا بچارتار کلیش کیا پاکے گا سو ادھے چوپا آردہ نہیں کافی جس طرح اگلے دن آج جڑی جیو پروٹیکس بھی جڑیاں کھیٹاں ہو رہی ہیں ادھے بچ پارتل ہی کافی نقصان ہو سکتا باقی دیکھو بھی وہ آیا ستا بچ اوندے نہیں یا نہیں اوندے یا اے بھی ہو سکتا ہے گا بھی جڑیاں جڑیاں فورسز نہیں چاہوں دیں ابھی امریکہ اتھوں جاوے اوہ امریکہ دیاں فورسز تے کسی نہ کسی طرح حملہ کروا کے اس پیس پروڈیکٹروں توڑ بھی سکتا ہے ملہب اس طرح جا پاکے جو جڑی ایک خبرہ جڑیاں تقریبا دو تین بھی پہلا بھی خبرہ آ رہی ہیں سی جو میٹنگز ہوئی ہیں زی پھر اس طرح بات کافی سارے بلاسٹ ہو گئے سی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ اس طریقے دار جڑا دبارہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے انٹرسٹ جڑے ہوئے نہیں میں کہہ سکتا ہے انہا انٹرسٹ جنہاں دے جنہاں لگ دا ہے گا ایبن چائنہ دا رشیہ دا جڑے چاہوں دے ابھی امریکہ فسیہ رہے ہوتھے ہاں نا وہ چاہوں دے ابھی امریکہ دی ہوتھے نا اکترانہ کس آئی ہن دی رہے دی جی وہ پھر اس طرح بھی کر سکتا ہے یہ بہت کچھ چال دا ہے اس طرح دا پر ادھا پہ آرتا نہیں کافی نقصدان دا آئے ہوگا کیونکہ اندھی انویسٹمنٹ دے یا ہوتے جڑے اس اس خطے بچ اپنے جڑے فورن پالسی دے جڑے کارج سی وہ باندھ ہو سکتا ہے بلکل جی کیونکہ جی آپ آف گانستان دی گال کرتے ہیں تے کافی سارا جڑا بیٹل گراؤنڈ بہت سارے کنٹریز دے لی ہوتے ہے گا ہے تے امریکہ نے ہون جڑا انہ نے کہا کہ اسی تقریبا 130 یا 150 دنہ دے ویچوے جڑی اسی اپنی ساری فورس لے کے جام آگے واپس تے دس جار دے قریب جڑے امریکن فوجی جڑے ہے گیا ہوتے اس ٹائم افکانستان دے میں چاہ جڑے موجود ہے گیا اکال چینلنو سبسکرائب کرو نوی ویڈیوز دی نوٹیفیکیشن دے لی بیل آئیکن نو کلک کرنا نا پھولنا